جو جناب علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بغداد میں کچھ علماء نے دعوت دی پہلے انہوں نے منع کیا جب کافی اسرار کیا گیا علماء سے مراد غیر اشیاء علماء اور عموماً وہ اکثر بڑے پائے کے علماء تھے محدثین تھے کچھ علماء سے حافظ تھے تو پھر جب زیادہ اسرار ہوا تو آپ نے کہا میں ایک شرط میں آؤں گا کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا صرف کھانا ہی ہوگا آپ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے ہمیں تو فقط یہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ شرط لگائی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگا بحث بحث کچھ نہیں صرف کھانا اب ممکن ہے کہ واقعاً وہ یہی چاہ رہے ہوں کہ بحث نہ ہو اور ممکن ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ بحث نہ ہو تو انہیں پتا ہے کہ ابھی ضرور بحث کریں گے اب کیا وجہ تھی اس جملے کے پیچھے اور کیا وہ کہنا چاہتے تھے یہ تو جانے خود اللہ ماں امینہ لیکن جب کھانا ہو گیا تو ایک عالم نے گفتگو شروع کرنا چاہی اور گفتگو ایسی محسوس ہوئی کہ جیسے کہ سوال کوئی کرنے والا ہے تو آپ نے کہا یہ ہماری آپ کی بات ہوئی تھی کوئی بحث نہیں ہوگی تو بعد میں ایک نے کہا کہ ہاں یہ تو بات ہوئی تھی ایسا کرتے ہیں کہ تبرکاً اس محفل کی زینت کے لیے روایات پڑھتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک حدیث سنائیں گے مختلف علماء نے مختلف حدیث سنائیں جب باری آئی علامہ مجھونوں نے فرمایا کہ آپ سب علم الحدیث کے ماہر ہیں رجال میں بھی آپ کی مہارت ہے میں ایک روایت سناؤں گا لیکن اس کے بعد آپ سب کو اس پر ڈسکشن کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے روایت میں سناؤں گا لیکن نظر آپ سب دیں گے علامہ مجھونوں نے روایت پڑھئی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم يعرف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ اور اس کے بعد آپ نے جو پائے کے علماء تھے ان سب سے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے کوئی اعتراض ہے تو سب نے کہا کہ نہیں حدیث صحیح ہے اب آپ نے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے بس اب یہ تقریبا جواب تھا کہ اب آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے نا تو کیا میں ایک سوال کروں البتہ اجازت لیں تو انہوں نے کہا کہ سعیح کر لیں سوال کیونکہ اس محفل میں کئی لوگ سوال کے طالب تھے خالی میزوان نے کہا کہ نہیں نہیں رہنے لیکن اب جب یہاں سے بھی سوال کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا صحیح ہے ایک دوبارہ وہ کر لیتے ہیں کہ واقعا راضی ہیں یا نہیں ہیں سوال کو تو سب نے کہا کہ صحیح ہے اسی کے قریب علماء تھے ایک کو تو بشارنا کوئی مشکلی نہیں ہے تو آپ نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ دنیا سے رخصت ہوئیں کیا وہ اپنے زمانے کے امام سے راضی تھی اور وہ امام کون تھا اور جب یہ سوال کیا گیا تو کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تدریجاً محفل ختم ہو گئی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے کہ جناب سیدہ کے امام مولا امیر المومنین تھے تو امامت ان کی ثابت ہو جاتی اور اگر وہ کہتے کہ جناب سیدہ کے امام خلیفہ اول تھے تو پھر یہ ثابت تھا کہ جناب سیدہ نے تو آخر وقت تک ان سے بات نہیں کی اور آخر وقت تک راضی رہیں اور اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ مازاللہ کفر اور جہالت سے دنیا سے رخصت ہوئیں یا وہ صدیقہ اور طاہرہ اور عزرہ اور بطولتیں اور امان پر دنیا سے گئیں تو حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام کو مانتی تھی اور اسی زمانے کے امام کی امامت کے لیے اور اسی زمانے کے امام کی امامت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا پسلیاں ٹوٹی اور اسی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئیں سلوات پڑے برمحمد والے محمد